عمران خان صاحب نے کل بڑی تفصیلی ملقاتیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ کل ایک انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جو وہ پہلے بہت اشاروں میں ڈریکٹلی انڈریکٹلی بات کرتے رہے بولتے رہے لیکن کل انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کبھی کبھی اعتبار کرنا بھی بہت بھاری پڑ جاتا ہے کل جو آپ کی عمران خان سے ملقات ہوئی کچھ اندر کی باتیں بتائیں کہ کیا بات چیت ہوئی اسیمبلیز کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے دیکھیں ٹارگٹ اور ہمارا گول یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں عمران خان اس وقت مقبولیت کی میراج پر ہیں الیکشن اگر ہو گئے یا ہو جاتے ہیں اور ہم کروانے پر مجبور کر دیتے ہیں تو الیکشن ون سائیڈڈ ہے تیرہ جماعتوں کو اکیلہ آدمی کھا گیا اور زخمی چیتے نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا ان تیرہ جماعتوں کو اور ان کے ہم نواز جتنے قوال پارٹیاں ہیں سب لوگوں کو اس نے نیست و نابود کر دیا اور مریم صاحبہ واپس نہ آئیں کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ وہ ترب کا پتہ ہوں گے تو آئیں گے تو پنجاب ہلا دیں گے تو ایسا کر دیں گے تو ویسا کر دیں گے لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو اب زمانتے بھی ضبط ہو جائیں گی زمانتے تو سب کی ضبط ہو جائیں گی مجھے مریم کا تو پتہ نہیں لیکن نواز شریف کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے یہ سارے اب چلے ہوئے کارتوس ہیں مجھے بلکل اس ڈبل گیم کی کوئی سر پہ سمجھ نہیں آرہی اس لیے کہ یہ کیوں مطلب ہے وہ کونسا ایسا پوائنٹ تھا جس پہ ان کے لیے احتساب اچانک امپورٹنٹ نہیں رہا گزارش یہ ہے ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے کیس ختم کیا جائیں رات کو وزیراعظم بنتا ہے صبح اس پہ فرد جرم لگنی تھی بھٹو ایک بات کہتا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جیسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا عمران خان صاحب نے کل بڑی تفصیلی ملاقاتیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ کل ایک انہوں نے جو انٹرویو دیا بول پہ بھی نشر کیا گیا اور باقی پورے دنیا میں بھی دیکھا گیا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جو وہ پہلے بہت اشاروں میں ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی بات کرتے رہے بولتے رہے لیکن کل انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کبھی کبھی اعتبار کرنا بھی بہت بھاری پڑ جاتا ہے پاکستان کی پارلمانی نظام ہمیشہ سے ہی کمزور رہا ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید سیاست کی وہ بے ساکیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں کیونکہ آنے والی جنریشنز اور تقریبا 66% اگر آپ ایک کیلکیولیشن یا پولز کر لیں تو آپ کو یہ لگے گا اور پتہ بھی چل جائے گا کہ خان صاحب کا پلڑا بھاری ہے اور وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ آپ کو چاہے پسند ہو یا نا پسند ہو آپ ان کی پالسی سے اختلاف کریں یا نہ کریں آپ کو ان کی باتوں میں صداقت نظر آئے یا نہ نظر آئے دیکھنے والی آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور عوام پاکستان فیصلہ بھی کر رہی ہے یہ ساری اس وجہ سے بات معاملات یہاں تک پہنچے ہیں کیونکہ خان صاحب کی حکومت کو اگر چلنے دیا جاتا تو شاید معاملات آج مختلف ہوتے لیکن اس میں بھی مجھے لگتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی یا شاید اللہ کی ہی مدد آئی ہوگی خان صاحب نے دو تین چیزیں سیکھ لی ہیں اور وہ چیزیں کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے کیا اعتبار کر کے انہوں نے غلطی کی وہ کہہ چکے ہیں کہ شاید انہوں نے غلطی کی اعتبار بھی وہ جلدی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سوچا یہ ملک کے مفاد کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے کہا میرے ساتھ تو ڈبل گیم ہو رہی ہے اور یہ ڈبل گیم ہوتے ہوئے سب کو نظر بھی آ رہی تھی کیا ہم نے نہیں سنا کہ اتحادی خود کہتے رہے کہ ہم فون کال کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ فون کال جو پارلیمانی نظام کو بچا سکتی تھی وہ فون کال گئی اس پارلیمانی نظام کو اکھار دنے کے لیے جس کے بعد وزیراعظم فارما پرائم نسٹر عمران خان کی کرسی تو گئی لیکن ان کو وہ مقبولیت دے گئی جو شاید آج تک کسی لیڈر نے پاکستان میں ان در ریسن پاسٹ نہیں دیکھی ہوگی اور پھر ان کے ساتھ کچھ ایسے اتحادی بھی رہے جو نہ صرف میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی سیاست کا ہر اتار چڑاؤ دیکھ چکے ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہر انسٹیوشن سے رہے ہیں خاص طور پر افواج پاکستان سے لیکن اس کڑے وقت میں انہوں نے دلیری سے اور بہت ہی مضبوط آساب کے ساتھ فیصلہ کیا فیصلہ بہترین تھا آج وہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ ان کی آنے والی سیاست کے لیے کتنے مقبول فیصلے ہیں ان میں سے سب سے اہم جو فیصلے میں شامل رہے وہ شیخ رشید احمد تھے چاہے کتنے بھی آپ نے دیکھا ہو درنے ہو یلغار ہو کیسز ہو کچھ بھی ہو لیکن شیخ رشید احمد صاحب وہ واحد شخص تھے میں پرویز لائی کہ اس وقت اس لیے بات نہیں کر رہی کیونکہ شیخ صاحب نے بہت عرصے سے خان صاحب کا ساتھ دیا اور اس مشکل وقت میں انہوں نے ایک اہم فیصلہ لیا یہ فیصلہ ان کے لیے مجھے پتا ہے کتنا مشکل تھا وہ خود بھی بتائیں گے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک تو وہ ہمارے سپیشل گیسٹ ہے اور ان کی ٹویٹ سے ہی میں آغاز کرتی ہوں عمران خان تیز ڈیسمبر کو الیکشن کی تاریخ دے گا یا اسیمبلیاں توڑ دے گا شیخ رشید احمد شیخ صاحب اسلام علیکم بہت وقت نکالنے کا بہت دنوں سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ موقع ملے اور آپ کے ساتھ گفتگو ہو سکے شیخ صاحب میں نے ٹرانسویشنز میں آپ سے جتنی بھی بات کرنے کی کوشش کی آپ سے اچھاٹ سوال کریں جتنے مرضی کریں سب سے پہلے تو شیخ صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کوکم کریں آپ سے نہیں نہیں سر میں نے آپ کی ہمیشہ طرز سیاست کو ایڈمائر تو کیا ہے لیکن کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے کتنے اچھے تعلقات ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ بدباری کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ ٹیسٹنگ ٹائمز میں آپ نے کڑا فیصلہ لیا لیکن بہت اچھا فیصلہ لیا کل جو آپ کی عمران خان سے ملقات ہوئی کچھ اندر کی باتیں بتائیں کہ کیا بات چیت ہوئی اسیمبلیز کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے دیکھیں ٹارگٹ اور ہمارا گول یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں عمران خان اس وقت مقبولیت کی میراج پر ہیں اور الیکشن اگر ہو گئے یا ہو جاتے ہیں اور ہم کروانے پہ مجبور کر دیتے ہیں تو الیکشن ون سائیڈڈ ہے تیرہ جماعتوں کو اکیلہ آدمی کھا گیا ہے اور زخمی چیتے نے چیر پھاڑ کے رکھ دی ہے ان تیرہ جماعتوں کو اور ان کے ہم نوات جتنے قوال پارٹیاں ہیں سب لوگوں کو اس نے نیست و نابوت کر دی ہے لیکن آٹھ نو مہینے جس تدبر سے اور خوبصورتی سے انہوں نے کارڈ کھیلے ہیں اس کے فائنل پانچ اووروں کی باری آگئی ہے اور ہماری جو جد و جہد ہے ہمارا جو جوش اور ولولہ اور ساری سوچ ہے وہ الیکشن کے لیے اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کی طرف میں مصبت سوچ رکھ رہا ہوں پندرہ بیس دن میں یا تیس دن میں یا اس سے تھوڑے دن زیادہ یہ فیصلہ ہو جائے گا اور الیکشن جو ہیں اس کے بغیر کام نہیں بن رہا گو کہ اسٹیبلشمنٹ کی کور میں یہ فیصلہ ہوا ہے پہلی دفعہ اور بڑی ذمہ داری سے اعلان ہوا کہ فوج سیاست میں حیثہ نہیں لے گی لیکن فوج ہماری ہے نا قومی سلامتی بھی فوج کا معیشت جو ہے وہ قومی سلامتی کا سب سے بڑا پل ہے سب سے بڑا روس میں کسی نے جلوس نہیں نکالا ازبکستان تاجکستان سمرکن بخارہ کسی نے پتھر بھی نہیں مارا ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا کسی نے لکھا بھی نہیں لیکن معیشت بیٹھ گئی روس بیٹھ گیا ساری سٹیٹس ایک بڑی سٹیٹس علیدہ ہو گئی پاکستان میں معاشی صورتحال جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے اور ابھی حالات ہیں کہ اگر عمران خان جو الیکشن کی جسجو کر رہا ہے کہ الیکشن پر چلے جائیں اور عمران خان اس معیشت کو سنبھالا دے سکے یا دے دے شاید یہ حالات ہمارے ہاتھوں سے بھی نکلتے جا رہے ہیں میں لال حویلی میں یہ بات بڑی غیر ذمہ داری سے نہیں بڑی پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں لوگوں کے حالات دیکھیں نا تین تین بچوں کو والد زبا کر رہے ہیں ابھی میں نے پڑھا ہے تھوڑے دن پہلے اخبار میں ایک ماہ نے تین بلٹیوں کو نیر میں پھینک دیا میرا مطلب ہے ان کی کوئی زندگی نہیں ہے ان لوگوں کی کیا زندگیاں صرف سیاستدانوں کی ہیں عمراء کی ہیں حکمرانوں کی ہیں بہت برے حالات ہیں اور ان کو انہی بیس تیس دن میں لگا لاؤ ویسے میں نے لکھا کہ اکتیس جنوری تک ڈیٹ آ جائے گی لیکن مجھے امید ہے کہ تیس دسمبر تک فیصلے ہو جائیں گے اور اسمبلیاں توڑنے کے لیے عمراء خان تیار ہے پھر گند ہی پڑے گا پھر معاملات جو ہیں وہ کافی پیشیدہ ہو جائیں گے اور عمراء خان تو آٹھ مہینے سے الیکشن کمپین پہ ہے کہ وہ گیا بھی نہیں اس کو لوگ جانتے ہیں کہ اس نے الیکشن میں نہیں جانا اسمبلی میں نہیں جانا کسی نے بریج نہیں بنوانا کسی نے بچے کو نوکر نہیں کرانا کسی نے سڑک پکڈنڈی نہیں بنانی بجلی گیس کا کنیکشن نہیں لگوانا اس کے باوجود لوگوں نے بیس میں سے پندرہ سیٹیں دو تو آخری ٹائم پہ انہوں نے ریک مال مار دیا میرے حساب سے بیس میں سے سترہ سیٹیں اس نے جیتی اور نو میں سے سات سیٹیں اس نے جیتی یہ اکل کی اندوں کے لیے کافی ہے جبکہ دھاندلی بھی ہوئی اور ہر حلقے میں دس دس پندرہ پندرہ ہزار بوٹوں کا ریک مال بھی لگایا گیا شیخ صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ جیسے آپ یہ خود کہہ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہم ہی لے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ میں تو کہہ رہی ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان تیرہ جماعتوں نے کس طرح میں تو یہ کہوں گی کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلھاری مار کے اپنی سیاست دفن کر دی وہ پنجاب جہاں پہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے نہیں خیر یہ بہت بھی نہیں ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد میں نے وہاں مغال تبدیل ہوتے دیکھا لیکن اس سے پہلے تو پنجاب میں ہر جگہ شیئر کی یہ الگار تھی اب یہ نکل نہیں سکتے مجھے خیال یہ بتائیں کہ یہ رائے فرار تو اختیار کر رہے ہیں لیکن یہ الیکشنز میں کس مو سے جائیں گے مطبع یہ تو نہیں جائیں گے تو جانا ہی نہیں چاہتے یہ کتنا بھی ڈیلے کرنا چاہیں کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اس ڈیلے سے ان کی پاپلیریٹی کا گراف مزید گر رہا ہے کیونکہ عوام کی مشکلات ہر آتے دن کے ساتھ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ مزید بیڑھ رہی ہیں یہ سب کچھ ان کو پتا ہے نا دیکھو تباہ ہوئی ہے صرف نون لیگ پیپلز پارٹی کو جا کے رون دے گا عمران خان وہ الیکشن لڑے گا سندھ میں اور وہ الیکشن سندھ میں ایک طرف سے داخل ہوگا اور آخری سندھ سے بار نکلے گا جنوبی پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کو لگ بتا جائے گا باقی پنجاب میں اور کے پی کے میں اس کا کوئی الیکشن نہیں ہے بلکل ون سائیڈڈ ہے سندھ میں وہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے سو عمران خان کی الیکشن مہم صرف سندھ میں ہوگی باقی میرا خیال ہے یہ ساری اس کی الیکشن مہمی ہے اور جتنی ایک لمبی الیکشن مہم مننگ عمران خان کھیل رہا ہے اور کھیلی ہے اس نے وہ کوئی معمولی بات نہیں اس کے لیے بڑی احساب کی ضرورت ہے اور بڑے مضبوط احساب کی ضرورت ہے اور جس احساب کی لڑائی میں اس نے ان تیرہ جماعتیں تیرہ کیا تی نہیں ہے جی مجھے تو دس کے نام نہیں آتے اور اس میں سے ایک گندی پرا گندی زبان استعمال کی ہے قوم کی بیٹیوں اور ماں کے بارے میں کہنے کو وہ مولانا ہے میرا مطلب ہے ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے جو زبان یہ دراصل ہارے ہوئے لوگوں کی نشانی ہیں جب آدمی ہارتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے گالی دیتا ہے چاہی بات ہے اور گالی بھی دیتا ہے آج کل میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کیمرے لوگوں کی جیبوں میں ہیں وہ گادیاں عام ہو جاتی ہیں اور ان کے پاس حل کوئی نہیں ہوتا میں تو ایک تیرہ پارٹیوں میں تین پارٹیوں کوئی سمجھتا ہوں اور سب سے زیادہ درگت بنے گی وہ نون لیگ کے بنے گی اور مریم اور شہباز بھی فاصلے پہ ہیں نواز شریف نے آنا کوئی نہیں یہ ایسی اسے ٹارزن بنائے ہیں لے آئے نا اب اس کے پاس سفارتی پاسورٹ ہے اس کے پاس اس کا بھائی وزیر آزم ہے کس چیز کی اس کو ضرورت ہے مجھے بتائیں کیس ختم کروانے کا بھی بنیادیں پڑ چکی ہیں تو آئے اس ملک میں بجائے اس کے اتنی ساری باتیں کی جائیں اور ٹارزن بنیں آئیں اس ملک میں اس نے نہیں آنا شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ویسے عموماً آپ کی باتیں میں یہ کہتی ہوں کہ شکر اللہ کا اوویسلی انفرمیشن بیس بھی ہوتی ہیں اور ظاہر سیاست میں اتنا لمبا عرصہ جتنا آپ ان کو کلوزلی ہر طریقے سے دیکھ چکے ہیں برداشت بھی کر چکے ہیں میں تو یہ کہوں گی لیکن یہ کہ یہ بات واقعی درست ہے کہ اب نواز شریف شاید اور مریم صاحبہ واپس نہ آئیں کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ وہ ترب کا پتہ ہوں گے تو آئیں گے تو پنجاب ہلا دیں گے تو ایسا کر دیں گے تو ویسا کر دیں گے لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو اب زمانتے بھی ضبط ہو جائیں گی زمانتے تو اس سب کی ضبط ہو جائیں گی مجھے مریم کا تو پتہ نہیں لیکن نواز شریف کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے اور اس کو سمجھ آیا کہ ملک کی حالات کیا ہیں اور یہ سارے اب چلے ہوئے کارتوس ہیں one way the other way یہ الیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو عمران خان کا شیخ صاحب ایک بات بتائی گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا ایک اور بھی ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ جس کو اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہماری تو شکست ہے چلے ہم نے تسلیم کر لیا یہ راؤنڈ ہم نے کسی طرح بقول ان کے ووٹ آف کانفیڈنس جو بڑا پالیمانی طریقہ تھا ان کا کانسٹیوشنل طریقہ تھا ان کا اکارڈن ٹو دیم اس کے نتائج تو انہوں نے دیکھ لی ہے اب مولکن سے سبل نہیں سا یہ مزید ڈیلے کر کے بترین بجٹ دے کے یا بجٹ تک کھینچ کر یا کچھ افرہ تفری کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس حالت تک پہنچا دیں کہ جب خان صاحب جیت کر آئیں تو ان کے لیے مشکلات کا ایک وہ امبار ہو کہ یہ اس کے خلاف پروپاگینڈا فورن شروع کر دے اس حکومت کے خلاف مجھے لگتا ہے صرف یہی سوچ ہو سکتی ہے میرے خلاف مشکلات تو ابھی بھی بہت پیدا ہو گئی ہیں مران خان صاحب کے لیے دیکھیں مشکلات تو انہوں نے کافی پیدا کر دی ہیں آئی ایم ایف سے بھی ان کا نقرات تک 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 دوبارہ شروع ہو گئی ہے انٹرنیشنلی روس نے بھی ان کو تیل دینے سے انکار کر دیا ہے چین سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں ذاتی تعلقات ہیں ان کی بھی بڑی ریزرویشن ہے سو ملک کے معاملات جو میں کہتا ہوں سادہ ترین اور آسان لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے معاملات بڑے سنگین ہو گئے ہیں گھمبیر ہو گئے ہیں پچیدہ ہو گئے ہیں اور بہت ہی علج گئے ہیں اس کو سلجھانے کے لیے میں عمران خان کی اس رائے کے ساتھ ہوں کہ الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں شیخ صاحب یہ بات بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ تو بڑی بڑی توپے چلا رہے تھے کہ ہم نے یہاں سے پیسہ لے آئیں گے اور وہاں سے آئیں گے اور ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر تھر تھر آ جائے گا کپ کپ آ جائے گا اللہ مطلب ہے پتہ نہیں باتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ یہ شاید مجھے لگتا ہے ابھی بھی نوے کی دہائی میں جی رہے ہیں یا کون سی دنیا میں نہ قطر نہ سعودی عربیہ نہ چائنا نہ امریکہ کسی ملک سے ان کو نہ فائدہ ہوا رشیہ نے بھی ان کو آخر لال جھنڈی دکھا دی کیونکہ کون انویسٹ کرنا چاہے گا اس وقت تو یہ پتہ نہیں یہ کل کیا ہونے والا ہے ملک میں دیکھیں آج کل انفرمیشن کا ایک طوفان ہے وہ پرانی ٹیلیکس مشینے نہیں ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے نہ صرف یہ ناہل ہیں نہ کمی ہیں نہ لائک ہیں نہ کٹھو ہیں جاہل ہیں کم ظرف ہیں کم اقل ہیں ذینی پستی کے شکار ہیں بلکہ ڈیلیور کرنے میں بھی بری طرح ناکام رہے ہیں خود میرا خیالہ مفتا لنکا ڈھا رہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں میں تو ایکانومس نہیں ہوں میں تو لوگوں کی باتیں بتاتا ہوں کہ لوگ اگر یقین کر سکتے ہیں تو کر لیں کہ میرے میں ہمارا آبائی ملل آل حویلی میں لوگ نسل در نسل پوتوں اور نواسوں کو جانتے ہیں وہاں دکانیں لوٹی جا رہی ہیں جی وہاں لوگوں کی گھروں کی مشینیں اتار کے پانی کی لے جاتے ہیں لوگ دودھ اور دئی کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں بتائیں کیا کریں بڑی ہی اگر ہمارے آبائی اور پرانے محلے اس حالات میں چلے گئے ہیں جس کے پاس صبح پانچ چھے ہزار دس ہزار کی کیش آتی ہے اس نے بارہ بور کا ایک بندہ گن مین بٹھایا یہ تو ہمارے حالات ہیں ان کے حالت یہ ہے کہ یہ جرنل لاؤنج سے بھی نہیں جاتے یہ ان کے جاتے ہیں جو فارن ڈگنٹی کے لاؤنج بنے ہوئے ہیں ان سے جاتے ہیں وہاں میں جانے کی تو پوزیشن میں نہیں ہیں شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا میں یہ تھوڑی گفتگو اس طرف لے کے آنا چاہتی ہوں کہ ڈیسیجن تو ہم نے لینا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تو ڈیسیجن نہیں لینا چاہتے یا اللہ بہتر جانے یہ کس قسم کی ان کی سوچ ہے ابھی خان صاحب نے جو کہا کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے غلط اس کا مطلب لے لی ہے پنجاب میں فوراں متحرک ہو گئے ہیں ہم یہ لگا دیں گے ہم گورنر راج کر دیں گے ہم اتنے بڑے پیمانے پر جنرل ہیں ہم بائی الیکشنز کرا دیں گے مطلب ہے یہ واقعی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ منپلیٹ کر سکتے ہیں یہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ اس کو منپلیٹ کر سکیں اس سسٹم کو ابھی بھی دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں سو ہر یہ وہ بات کہیں گے جس سے پینک کریٹ ہو جس سے گن پڑے گندہ اور پرہ گندہ ماحول پڑے عمران خان وہ بات کرے گا اور اس کو کرنی چاہیے جس سے ملک میں سکون ہو استحقام ہو تحمل ہو بردباری ہو اور الیکشن کے حالات پیدا ہو ورنہ تو ایک ہپ ہے ایک امید ہے کہ لوگ اس پہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور کوئی حادثہ خدا نہ خاصتہ نہیں ہوتا تو پھر اوورسیز پاکستانی بھی انویسٹ کریں گے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ترسیلات کم ہوگی اس کی فکر کرو جو پاکستان سے پیسہ لوگ لے کے باہر جا رہے ہیں اس کی فکر نہ کرو کہ پاکستان کا ڈیفیسٹ کیا ہو گیا یہ فکر کرو جو پاکستان سے بھی لوگ پیسے لے کے باہر جا رہے ہیں حکومت کرنی جو ہے یہ تو بشرم ہو کے کر رہے ہیں یہ تو رسوا ہو کے کر رہے ہیں عزت سے حکومت کرنی اب بڑا آساندے کام نہیں ہوگا ایون عمران خان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں شیخ صاحب آپ سے میں نے دو تین امپورٹن سوال کرنے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد شیخ رشید احمد صاحب سے کیا ڈبل گیم تھی اس پر بات کریں گے شیخ رشید صاحب مجھے دو کے لیے لگتا ہے کہ قصہ ماضی ہو گیا لیکن کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چانچ بھی پوک پوک کر پیتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈبل گیم کے حوالے سے کل خان صاحب نے بھی بات کی تحریک انصاف بھی کر رہی ہے آپ کو اس کا اندازہ تھا آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ نے اپنے تعلقات کو بھی پسے پشت رکھے خان صاحب کے لیے اور سچائی کے لیے میں یہ کہوں گے ایکچلی سچائی کے لیے اس کانٹم کے لیے جس میں پاکستان بلیف کرتا ہے آپ نے اپنا نام ان سیاستدانوں میں شامل کیا ہے جس کو ہسٹری جج کرے گی کہ شیخ رشید صاحب اس ٹرننگ پوائنٹ پہ جبکہ سب اپنے کیلکیولیٹڈ تعلقات آپ کو پتہ ہے ایک پلڑے میں تعلقات ہیں اور دوسرے پلڑے میں سیاست ہے ڈھکی چپی بات تو ہے نہیں لیکن آپ نے اس پلڑے کو وزن دیا جس میں اب آنے والی سیاست ہے اس ڈبل گیم کا آپ کو کب اندازہ ہوا آپ نے عمران خان کو کیا مشورہ دیا میں کہتی ہوں آج آپ اس پہ ہمیں کچھ کھل کے بتائیں دیکھیں پہلے تو میں جن کی آپ بات کریں ان کا مشکور ہوں انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا میں نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا کہ میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا اور ان کی مہربانی ہے کہ کسی نے مجھے نہ کال کی نہ تنگ کیا نہ پھر رابطہ کیا آٹھ نو مہینے لیکن جب میں نے گھر سرکاڑی چھوڑا جب مجھے پتہ لگتا ہے نا تو میں اپنا دفتر اور گھر چھوڑ دیتا ہوں وقت سے کچھ دن پہلے خان نے مجھے پوچھا کہ تُو نے گھر سنا خالی کر دیا اپنا میں نے کہا ہاں کہتے کیوں خالی کیا میں نے کہا جی ایم کیوں والے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو میں نے کہا وہ جا رہے ہیں تو پھر باپ کا باپ بھی جو کہے گا وہی ہوگا تو اس لیے میں نے گھر خالی کر دیا تو خان صاحب کا خیال تھا کہ یہ دم استقام نہیں ہوگی اور خان صاحب کو کچھ ایسی شوٹی تھی مجھے نہیں معلوم کس کی طرف سے تھی کہ یہ دم استقام کامیاب نہیں ہوگی اور میں نے وقت سے پہلے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس کا بڑا پینک کریئٹ ہو گیا تو میں نے کہا نہیں میں بس چھوڑ دیا میری سوچ نے مجھے یہ کہا کہ ہم ہم جا رہے ہیں جبکہ خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ دم استقام دم اعتماد کامیاب نہیں ہوگا لیکن پچیس پچیس تیس کوروڑ رپے کی بولی لگی ممروں کی نوٹ پانچ ہزار کے کم ہو گئے پنڈی اسلام آباد پشاور تک سے ڈالوں پہ نوٹ آئے تو پھر مجھے تو پتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں خان صاحب کو یقین تھا کہ ہم نہیں جا رہے ہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آخری ٹائم تک بھروسہ کیا شیخ صاحب خان صاحب جب ابھی کراچی آئے تھے ان سے یہ سوال ہوا بہت دفعہ ہوا ملاقات میں ہم بھی پوچھتے ہیں اور واضح طور پر وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن مجھے تو بھی ویری فرینک مجھے بالکل اس ڈبل گیم کی کوئی سر پہر سمجھ نہیں آ رہی اس لیے کہ یہ کیوں مطلب ہے وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پہ ان کے لیے اعتصاب اچانک امپورٹنٹ نہیں رہا جبکہ سارا رونا دھونا ہی اعتصاب کا تھا اسی لیے اعتصاب کے حوالے سے ہی کہ جی ملک کو صاف کرنا ہے کرپشن سے ان چیزوں سے اطاروں کو مضبوط کرنا ہے پھر یہ کیوں کر انہوں نے کہا کہ اعتصاب ہمارے لیے جی پرائیورٹی نہیں ہے ہمارے لیے اعتصاب پرائیورٹی نہیں ہے گزارش یہ ہے ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے کیس ختم کیے جائیں رات کو فرد جرم رات کو وزیراعظم بنتا ہے صبح اس پہ فرد جرم لگنی تھی بھٹو ایک بات کہتا تھا there is always face behind a case nobody looks towards case everybody looks towards face سو جب لوگوں نے دیکھا کہ چہرہ چمکتا دھمکتا اور اس نے turn لے لی ہے اور یہ لوگ اپنے case ختم کرانے میں کامیاب ہو گئے اور caseوں کا قبرستان بن گیا تو جیلیں غریب کے لیے رہ گئی اور ملک سارا بڑی جیل بن گیا اور چھوٹی جیل میں بچارے وہی رہ گئے جو کہ بالکل تنگ پھنگ تھے اور یہ جو کچھ بھی ہوا عمران خان کے کہنے کے مطابق settle settle تھا اور انہوں نے decide کر کے کیا اور عمران خان کے خیال میں ان کے رائے میں شباز شریف جو ہے نا آدمی کو تصویر میں اتار لیتا ہے اسی طرح اس نے نواز شریف کو سعودی عرب سے لانے میں کامیاب ہوا وہ بھی ساری اس کی مووو تھی نواز شریف کو سعودی عرب لے جانے میں کامیاب ہوا وہ بھی اس کی مووو تھی اور وہ کاریگر آدمی ہے اور میری سوش نہیں میری ایمان کی حد تک یہ ایزے ورکر یہ رائے ہے کہ شباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے اور شباز شریف کی اولاد بھی جو ہے وہ کرپشن کا مینار ہیں اور شباز شریف کی کرپشن کا کوئی مقابلہ نہیں نواز شریف اس کے ناخن میں ہے کرپشن میں لیکن کیونکہ سیاست نواز شریف کے پاس تھی اور اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تھا تو اس نے سیریس لینے کے لیے اس نے یہ بھی چال چلی اور آج مریم اور شباز شریف جب میں کہتا تھا نون اور شین فاصلے پہ ہوں گے لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے آج واقعہ تن نون اور شین دو پارٹی ہیں شیخ صاحب مجھے خلی یہ بتائیے گا کہ انہوں نے سب کچھ کرا لیا چلیں اچکن پہنے کا شباز شریف کو پتہ نہیں آگے یہ موقع نہ ملے نہ ملے ان کی یہ درینہ خواہش تھی ظاہر ہے چیف منسٹر سے کبھی نہ کبھی وزیراعظم بننے کی خواہش تو ان کے دل میں ہوگی تاہیات ان کے بھائی وزیراعظم بنتے رہے تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اب میں نے آپ کی باتوں سے جو سمجھا ہے وہ میں نے یہ بھی سمجھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا ایک حصہ جو ماضی کا حصہ بن گیا لیکن ہسٹری میں ظاہر ہے جج کیا جائے گا جل باجوا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر دبل گیم کا وہ حصہ رہا ہے خان صاحب کو کچھ کہتے رہے پیچھے سے شاید نواز شریف سے بات چیت کرتے رہے ان کو شیشے میں اتارا شہباز شریف نے اور شہباز شریف نے ان کو اتارا یا انہوں نے شہباز شریف کو اتارا لیکن بارحال اس میں پاکستان نے جو کھویا وہ سب کے سامنے ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ بلکل غیر سیاسی ہو جائے گی ایک حد تک صرف انوالو رہے گی اور معاملات سدھر جائیں گے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور پبلکلی انہوں نے اپنی پالیشی دیا ہے خدا کرے کہ ویسا ہی ہو لیکن آدھے تیتے آدھے بٹیر یہ جو تیرہ پارٹیاں ہیں ان سے نہیں چل سکے گا اور جب کوئی پاکستان کی خاطر ملکی سلامتی کی خاطر اور قومی سلامتی کی خاطر نئے انداز میں اور نئے طریقے اور سلیکے سے بات کرے گا تو اس پہ یہ کیسے رییکٹ کرتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے یہ 31-30 جنوری تک فیصلہ ہو جائے گا اس سے زیادہ نہیں آگے جا سکتے اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ 23 مارچ کو روزہ ہے سو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن روزوں میں ہونے ہے یا عید کے بعد ہونے ہے تو کیر ٹیکر کے حوالے سے بھی پھر معاملات تے ہو جائیں گے شیخ صاحب کیر ٹیکر سیٹ اپ بھی پھر آئے گا تین مہینے کے لیے افکورس یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اچھا کوئی باتچیت ہو رہی ہے سنجیدہ طور پر حکوم افکورس آئے گا وہ تو قانون اور آئینہ آئے گا ٹھیک ہو جائے شیخ صاحب ویسے کوئی بات ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا مجھے ایک دو دن سے ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کوئی باتچیت ہو رہی ہے میں نے خان صاحب سے پوچھا پرسو کہ کوئی رابطہ ہوا کوئی باتچیت چلی انہوں نے کہا کوئی نہیں لیکن جب میں پنڈی آیا تو یہاں جو کیا کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو فضاؤں اور ہواں اور صداوں اور نویدوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ الیکشن کی طرف بھی حالات جا سکتے ہیں پندرہ بیس دن کا انتظار کر لیں آپ شیخ رشید صاحب ایک میں مجھے پتا ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے لیکن میں بس ایک دو سوال چھوٹے چھوٹے کروں گی مجھے خالی یہ بتا دے پرویز علائی اور مونس علائی ایک ہی پیج پر ہیں یا کوئی معاملات ہیں دونوں باپ بیٹا کے میں تو کمتا ہوں کہ پرویز علائی اور سجاد علائی بھی ایک پیج پر ہیں یہ ایک خبر ہے میں نے ایک دن یہ بات کہی کہ دونوں بھائی ہیں کیونکہ اس خاندان سے میرا بڑا تعلق ہے میں آپ کو حلف پہ یہ بات ایزے میں قسمیں نہیں کھاتا گناہگار آدمیوں میں پشتا رہا ہوں نو دس سال سے جھوٹ بھی نہیں بول رہا دس بارہ تیرہ سال سے کہ میں نے یہ بات کہی تو چھوٹے شجاعت کا مجھے فون آیا کوئی مہینے ڈیڑھ دو ہوں گے اس نے کہا شیخ رشید تُو نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک پیچ میں میں نے کہا اور کیا چھوٹے صاحب مرکز میں بھی آپ ہیں صوبے میں بھی آپ ہیں آمنے سامنے آپ کے کمرے ہیں سو اس چارے شادی اور سارے معاملات سے میں مہین تھا کیونکہ میں خواجہ صفدر صاحب مرہوم اور چوئی زہولائی کے بہت قریب تھا اور ان کی اولاد سے زیادہ قریب تھا ان کے تو پھر چوئی شجاعت نے مجھے فون کیا میں نے کہا مجھے بتاؤ میں نے غلط کہا تو میں ٹی وی پہ کہہ دوں کہ آپ دونوں ایک نہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے ٹھیک کہا ہم ایک ہیں میں برائے راست آپ کو کہہ رہا ہوں چوئی شجاعت نے مجھے کہا ہم دونوں بھائی ایک ہیں میں نے کہا بھی آپ ہم سارے جو مرضی کہتے ہیں صوبہ بھی آپ کے پاس ہیں مرکز میں بھی دو وزارتیں ہیں آپ کے پاس سو دونوں گھر راضی ہیں تو کیا کریں گے یہ سیاسی قاضی جب دونوں گھر ہیں راضی سو ٹھیک ہو جائے گا اور عمران خان جو ہے وہ ایک جس پائے کا اور جس اصول کا اور جس مستقل مزاجی کا سیاست دان ہے اس میں ہارڈ لائن کافی زیادہ ہے اور وہ ہارڈ لائنی لوگ اس کی پسند کرتے ہیں اور وہ سمبلیاں توڑ دے گا وہ توڑ دے گا اگر الیکشن کی بات نہیں ہوئی گو کہ بہت سارے دیکھیں ہر آدمی چاہتا ہے میں تو جب وزیر تھا میں خان کو کہتا تھا یار توڑ دے سمبلیاں لوگوں کے علاق ٹھیک نہیں ہیں سارے لوگ میرا میرے خلاف تھے اکثریت رائے منسٹر میرے مخالف تھی کہ یہ ایک سیٹ کا وزیر داخلہ بنے اور میں انہیں کہتا میں سولوی دفعہ بنا ہوں پاگلو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی توڑ دو دیر ہو گئی لیکن میری اسی وقت خواہش تھی کہ اسمبلی توڑ کہ عمران خان الیکشن کے وقت جاتا اب تو خیر بہت ہی اچھے علاقات ہو گئے ہیں لیکن میں اسی وقت چاہتا تھا جب وزیر تھا کہ اسمبلی توڑ دی جائے شیخ صاحب مجھے آپ کا یہ بیان اچھی طرح یاد ہے اور مجھے یاد ہے کہ آپ سے یاد ہے مجھے یاد ہے بالکل اچھی طرح میں نے کافی دفعہ سنا بلکہ باقی کچھ وزیروں نے اس پر تنقید بھی کیا اور انہوں نے کہا جی یہ شیخ رشید صاحب کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے لیکن آپ کی کیلکیلیشن اور شاید آپ کی سیاست کو ابھی کچھ تو تحریک انصاف میں آپ کے سامنے بچے بھی ہیں جو وزیر بنے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے جس طرح آپ سمجھتے ہیں شیخ صاحب مجھے یہ بات بڑی تکلیف ہوتی ہے پوچھنے کے لیے ظاہر ہے عرشد شریف صاحب کی شہید کی فیملی کی بھی ایک تکلیف کا ایک مرلے سے وہ گزر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ان کے لیے کچھ انصاف مل پائے گا میں آج دیکھ رہی تھی لنڈن میں کہا گیا کہ جی وہ جو الزام لگا تھا تو اس میں تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کوئی ہمارے پاس بہت سکوٹلینڈ یارڈ میں انکوائری کی انہوں نے کہا جی کوئی تانے بانے نہیں ملے نواز شریف پہ بھی یا مریم صاحبہ پہ بھی ایک بیان آیا تھا کہ جی ان کی قتل کی سازش لنڈن میں ہوئی پھر تحریک انصاف کی پارٹی کے فیصل وادہ صاحب نے بہت بڑے بڑے بیان دیئے پریس کانفرنسز کی مجھے نہیں پتا آپ کو لگتا ہے یہ سازش تھی ان کو بھیجا گیا ان کے اس کے تانے بانے جو باتیں وادہ صاحب کر رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑی بہت صداقت ہے آپ کو ایسا لگتا ہے چیزیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں دو چیزیں میں ارز کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ عرشد شریف کو شہادت کو سازش کے تحت شہید کیا گیا ویل پنین دیکھیں یہ تو شہید کو گولی ماری گئی ورنہ تو آج کل خوراک میں کترے بھی ڈالے جاتے ہیں مارکیٹ میں آل دو آدمی آٹھ دن بعد مرے دس دن بعد مرے اسی دن مرے مارکیٹ میں یہ بہت پرانا کیسہ کیا پرانا حملہ جو ہے وہ ایک بڑی نئی سازش تھی میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ دونوں سازشیں ایکسپوز ہوں گی اور اس کے تانے بانے سچائی تک پہنچنے چاہیے اور پہنچیں گے اور کوشش ہوگی کہ اس پہ پردہ لارا جائے اس پہ اس کو چھپایا جائے لیکن سچ بل آخر نکل آتا ہے سچ کو ٹائم ضرور رکھتا ہے دیر ہے لیکن اندھیر نہیں یہ دونوں کیس جو ہیں یہ اپنے انجام پہ پہنچیں گے اچھا شریف سازد بھی اور اندار خان پرامتا ہے شیخ صاحب ریپ اپ کی طرف آتے ہیں لاسٹ تھرٹی سیکنڈ یا فورٹی سیکنڈ جتنا بھی آپ ٹائم ایک منٹ بے شک لینا چاہے مجھے یہ بتا دیں ان یور ویو آپ نے بتا تو دیا کہ اگلے یہ ہو جائے گا یا الیکشنز ہو جائیں گے آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ خدا نہ خاصتہ اگر حالات خراب نہ ہو یا کوئی سانیا نہ ہوا یا واقعہ نہ ہوا ایسا اللہ نہ کرے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گٹ فیلنگ ہے کوئی خبر ہے محسوس کریں ایسا کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کوئی افراد افری کرنے کے لیے کوئی آخری حربہ کریں گے یہ کر سکتے ہیں یہ بڑے ایمان لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان ہماری سیاسی موت چھوڑے گا نہیں جیلیں بھر دے گا ہم سے ان کو پتا ہے کہ عمران خان اور شاید اللہ کو منظور سپریم جو این نی اور کیس پاکستانیوں کا بوٹ کا حق دے دے ایک کروڑ لوگ ہیں میں اورتیز منسٹر بھی رہا ہوں اس وقت تمسیت ستر تھے اگر غیر قانونی اور غیر آئینی سارے ملالو تمسیت ستر تھے اگر غیر قانونی اور غیر آئینی سارے ملالو ایک کروڑ غیر ملکی یہ الیکشن نہیں کروانا شاتے ہیں ان کی سیاسی موت ہے ختم ہو چکی ہے ان کا سیاسی مردہ دفن ہو چکا ہے عمران خان نوجوان کی ایک نئی سوچ ہے ایک نئی سیاست ہے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے کو بھی ہماکت بے وقوفی کر سکتے ہیں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ خود عمران خان کو اس کی رہنمائی کرے گا اور یہ ملک انسار چوروں کا مولٹیروں سے بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب سے گفتگو کر رہے تھے آج بڑے دنوں بعد بہت ساری باتیں کی انہوں نے اپنا موقع بھی دیا در عوامی مسلم لیگ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے سوچ کیا رہے ہیں ان کو فیل کیا ہو رہا ہے وہ سیاسی بردباری کے حوالے سے بھی انہوں نے بتا دیا کہ ان کو سمجھ بھی ہے اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پاکستان اس وقت جن مشکلات سے گزر رہا ہے آنے والے وقتوں میں اگر اس کا بند نہ باندھا گیا تو اور مزید اور مشکلات آ سکتی ہیں لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو بہرحال اپنا خیال رکھئے گا آپ سے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں یہ فرق ہے ہمارا یہ کاروبار ہے ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا ابھی forget about journalism ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں forget about journalism ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں یہ فرق ہے